بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کابلی پلاؤ اس کو افغانی پلاؤ بھی کہا جاتا ہے اور کابلی پلاؤ بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ سمپل طریقے سے بنتا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے چکن کابلی پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے ہیں ون کے جی ہم نے چکن لیا ہے چاول لیا ہے ہم نے گاجرے لی ہے پیاز لیا ہے کشمش لی ہے باقی کی ساری چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں چکن کابلی پلاؤ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے تقریبا ہم ایک کپ کوکنگ آئل آپ گی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں وہ ہم نے باریک کاٹ لیے ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے اگر گرم کوکنگ آئل میں پیاز ڈالیں گے تو وہ بہت جلدی لائٹ براؤن سے ہو جائیں گے ٹائم مطلب آپ کا وہ کم لیں گے اس طرح سے یہاں پر ہم نے ان کو دینا ہے لائٹ براؤن سا کلر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاز کا کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے یہ پنک پنک سے ہو رہے ہیں اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے کھڑے مسالے جس میں ایک یہ دارچینی کا پیس ہے ایک بڑی الائچی ہے دو ہمارے پاس چھوٹی الائچی ہیں یہ بادیان کا پھول ہے اور لونگ ہیں اور کالی مرچے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون سابت زیرہ ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہے ادرک لسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ پیاز کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں ہونا چاہیے تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ ہم ادرک لسن کے پیسٹ کو بھی اچھی طرح سے اس میں بھون لیں گے یہ دیکھئے لائٹ براؤن سا کلر آنے لگ چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون کیجی چکن کا گوشت ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ مطن بھی لے سکتے ہیں اور آپ بیپ بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح سے کر کے یہاں پر اس کو بھی ہم اچھی طرح اس پیاز میں مکس کر دیں گے یہاں پر اس چکن کو ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک کہ چکن کا کلر چین نہ ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا گوشت ہے وہ بہت اچھی طرح سے اس پیاز میں بھون رہا ہے ساتھ ہی ساتھ پیاز کا بھی کلر دیکھتے جائے گا کہ براؤن سا ہونے لگ جائے گا مطلب دونوں چیزیں اچھی طرح سے اس میں بھون جائیں گی یہاں پر بیسیکلی یہ جو افغانی پلاو سکتے ہیں بلکل وہی ٹیسٹ لے گا یہ آپ کو میں جی یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس چکن کو اس پیاز میں فرائی کرتے ہوئے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون این ہاف ٹیبل سپون نمک ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کی مزید پانچ منٹ ہم بنائی کریں گے تب تک بنائی کریں گے جب تک کہ یہ چکن کا کلر براؤنش تینا آ جائے لیں جی یہاں پر مزید پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائٹ براؤن سا کلر دینے لگ چکا ہے افغانی پلاو میں بیسیکلی نہ کوئی لال مرچ جاتی ہے نہ کوئی اور مسالہ جاتا ہے سوائے کھڑے مسالوں کے اور ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ اور جو کھڑے مسالے وہ بیسیکلی اسی لئے اس میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ یہ چکن کی سمیل جو ہوتی ہے مقصود اس کو ختم کیا جا سکے اور بہت اچھی خوشبو دیتے ہیں وہ اس میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہاں پر دو گلاس ہمارے چاول ہیں اور تقریباً اس میں ڈائی گلاس پانی جائے گا اس گلاس سے ہم نے جو چاول ہیں وہ میر کیے ہوئے ہیں اور اسی حساب سے ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے لے ویورز یہاں پر ہم نے ڈائی گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور پانی کو اچھی طرح سے اُبال آنے دیں گے جی ہاں دوسری طرف ہم نے پلاو کے پانی کو رکھ دیا ہے اتنے میں وہ اُبال جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف ہم نے لیا ہے ایک عدد پین اور اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے گاجر دو بڑے سائز کی گاجریں ہیں ان کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا ہے یہاں پر ہمیں ان کو فرائے کرنا ہے مطلب یہاں پر ان کو تھوڑا سا ہم سافٹ کریں گے یہاں پر جو چولے کا فلیم ہے وہ ہم رکھیں گے میڈیم ٹولو تاکہ یہ جلیں بینا اور اچھی طرح سے سافٹ ہو جائیں جی ہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری گاجریں ہیں یہ سافٹ ہو چکی ہیں اور اب ہم ان کو باہی نکال لیں گے اس پین میں سے یہاں پر گاجروں کو ہم نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے کشمش بلیک کلر کی ہمارے پاس کشمش ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس کشمش ہے اور اس کو بھی ہم سافٹ کریں گے اس کوکنگ آئل میں تب تک یہاں پر ہم ان کو فرائے کریں گے جب تک یہ پھولنے نہ لگ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ پھولنے لگ چکی ہیں اور ان کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں لیتی کشمش کو نکالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے تقریباً 15 سے 20 عدد آلمنٹس ہیں ان کا بھی ہم تھوڑا سا کلر چینج کریں گے ان کو بھی ہم فرائے کریں گے اس کوکنگ آئل میں ذرا سا ہم ان کا بھی کلر چینج کریں گے اور ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں لے ویور دوسری طرف پانی ڈال کے ہم نے رکھ دیا تھا اور پانی کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے اُبال آ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول یہاں پر دو گلاس ہم نے چاول لیے اور ان کو ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا اور وہ ہم ایٹ کریں گے چاولوں کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں گے چاول جب بھی آپ پکائیں ان کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھیں پھر آپ ان کو پکائیں وہ بہت اچھی طرح سے پک جاتے ہیں چاول ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوس ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اسے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے thank you so much نوازش ہے جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا یہاں پر ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو سکے یہاں پر آپ چاہیں تو اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں نمک ہمیشہ چاول ڈالنے کے بعد ہی آپ چیک کیا کریں پھر ہی اچھے سے پتا چلتا ہے اصل تکنیک یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم نے اس چاولوں کو کس طرح سے اُبالنا ہے اور یہاں پہ فلیم کس طرح کا ہونا چاہیے اور پانی اس میں سے کتنا خوشک ہونا چاہیے چمچ یہاں پر بہت ہلکے ہاتھوں چلایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چاول ہوتے ہیں تھوڑے سے نازک سے حالت میں ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے ہلکے ہاتھوں آپ نے اس میں چمچ ہی لانا ہے اور فلیم کو رکھنا ہے ہائی اور یہ بھی دہان رکھنا ہے کہ یہ نیچے نہ لگے موسٹری لوگ یہاں پر گلتی یہ کھر جاتے ہیں کہ یہ چاولوں میں آپ کا پانی نظر آ رہا ہوگا یہ ایسے پانی ہوتا ہے وہ اس کو دم پر لگا دیتے ہیں جس سے چاول بلکل بھی اچھے نہیں بنتے پپا سے بن جاتے ہیں کہ وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں اس لئے پانی کو آپ نے اس میں سے اچھی طرح سے خوشک کرنا ہے پھر ہی آپ نے اس پر دم لگانا ہے ابھی پانی نظر آ رہا ہے ابھی اس کو بلکل بھی دم نہیں لگائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے وہ اس میں سے اچھی طرح سے خوشک ہونے لگ چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس کا جو فلیم ہے چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دیں گے تاکہ چاول نیچے یہ نہ لگے اور اس طرح سے آپ نے اس کو الٹا دینا ہے چاولوں کو یہلے ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کا پانی بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی یہاں پر بلکل بھی نہیں ہے بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہیں یہ گاجل ہے کشمیش ہے اور بادام جو ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس طرح سے اس کے اوپر یہ دیکھئے یہ ہم نے پھلا دی ہے سب پہ اور یہ ہمارے پاس ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ وہ ہم ان چاولوں کے اوپر ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو لو فلیم پہ دھم لگا دیں گے کوئی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے چولے کا جو فلیم ہے اس پہ آپ نے گوھر کرنا ہے کہ وہ بلکل لو ہونا چاہیے ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے لیوی ورز یہاں پر اس کو ہو چکے ہیں دس منٹ دھم پہ لگائے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لیں جی یہاں پر ہمارے چاول بھی بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور تیار ہے ہمارا قابلی پلاو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک چاول کا دانہ آپ کو الگ الگ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو سائٹوں سے سارا ریموو کر لینا ہے چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو چکن قابلی پلاو بہت ہی زیادہ سمپل طریقے سے بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی زیادہ مزہدار بنا ہے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا کھائیے گا انجوائے کیجئے گا یہ ماشاءاللہ سے چھوٹے بچوں کو بڑوں کو سب کی پسند ہے یہ یہاں پر آپ ویورز دیکھ رہے ہوں گے چاول کس طرح الگ الگ ایک ایک دانہ آپ کو الگ الگ نظر آ رہا ہوگا تو یہ تھا ہمارا چکن قابلی پلاو جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان تھا آپ نے بھی اس کو گھر میں اسی طریقے سے ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کا چکن قابلی پلاو کیسا بنا ہے یہاں پر ویورز اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو آپ اس کو فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ہمارے ساتھ رہیے گا